اللہ کی شاد ہے عید میں مسلمان مسلمان لگتا ہے جمعے میں جمعے لگتا ہے فجر میں لگتا ہے مسلمانی گئی جمعے کی نماز بھی فرض ہے فجر کی نماز بھی فرض ہے زہر کی نماز بھی فرض ہے اور میرے عزیزوں صرف نماز نہیں فرض سچائی بھی فرض ہے دیانت بھی فرض ہے امانت بھی فرض ہے حسن اخلاق بھی فرض ہے بیٹی اور بہنوں کو وراثت دینا بھی فرض ہے میرے عزیزوں پوری زندگی کا نام اسلام ہے صرف نماز کا نام تو اسلام نہیں صرف جمعے کا نام تو اسلام نہیں صرف عید کا نام تو اسلام نہیں صرف پیدائش پہ بابا کا باب ماں کا بیٹے کا نام مسلمانوں کا سرخ لکھ لینا تو مسلمانی نہیں ہے اسے مسلمانی زندگی پہ لے کے آنا تو مسلمانی ہے یہ بھی مسلمانوں باباپ پہ فرض ہے نام مسلمانوں کا دے دیا اور زندگی انگریز کی دے دی لباس مغربی پہنایا اسے زندگی کا اندال غیروں کا سکھا دیا کیا ظلم کر رہا ہے اس بچے پر کیا نائنصافی اس بچے پر یہ سب اس لیے ہے کہ بدقسمتی سے اسلام کا تصوری غلط ہو گیا اسلام کا فہم ہی غلط ہو گیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس مسلمانوں کا سرنام کافی ہے موت کے گھری میں جنازہ مسلمانوں کا سر بس کافی ہے سارا اسلام اس کا نام ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور یہ ہدایت اللہ کی اپنے کلام میں ایمان والوں غلط فہمی کا شکار نہ ہونا ادخلو فی السلمی کاف پورے اسلام میں آؤ اسلام بھی پورا ہو اور تمہارا اندر آنا بھی پورا ہو مسلمانی بھی سو فیصد مسلمان بھی سو فیصد یہ نہیں کہ جہاں جہاں وفادات کو زد پڑ رہی ہے خیشات پہ زد پڑ رہی ہے بات اسلام سے بسپردار ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ عَدَى حَرْف کچھ لوگ ہیں ان کا اللہ سے بندگی کا تعلق ہے بلکل کنارے پہ کھڑے اور پاؤں پورے طور پہ زمین پر ٹکا بھی نہیں ہیں اور ان کی نظر مفادات پر ہیں اپنے اگراز پر ہیں اپنی خیشات پر ہیں بلکل کنارے پہ کھڑے ہیں اللہ کی بندگی کا تعلق علا حرف فَإِنْ أَصَابَوْ خَيْرُ نِطْمَانْ مَا اگر اسلام کا یہ نام لےوا اگر اس سے انہیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے اسلام کے نام لینے سے ان کے مفادات پورے ہو رہے ہیں خیشات پوری ہو رہی ہیں اطماننا اسلام کے ساتھ مطمئن ہیں وَإِنْ أَصَابَتُواْ خِتَّةُنِ اِنْ قَلَبَ عَلَىٰ وَجِهِ اور ذرا اس خدا کے بندگی کے سراح پر اللہ کی فرما برداری پر اسلام کی دینداری پر اگر ذرا سا مفادات خطرے میں آئے اور ذرا سی خیشات ٹوٹی ذرا سی تکلیف اور اسمائش کی کوئی گھڑی آئی امقنب عَلَىٰ وَجِهِ فور اگر وہاں سے اسلام سے دذبردار ہو گیا میرا اسلام سے کوئی تعلق جیسے آج کا مسلمان ہے گرگٹ کی طرح رکھ بدلتا ہے مسجد میں کچھ اور ہے شادی میں کچھ اور ہے روزے میں کچھ اور ہے بازار میں کچھ اور ہے لگتا ہی نہیں یہ مسلمان ہے انقلب عَلَىٰ وَجِهِ جہاں جہاں مفادات خطرے میں وہاں اسلام سے دذبردار یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے اللہ سے دشمنی مول لینا ہے یہ اللہ کے ساتھ دشمنی مول لینا ہے وَدْخَلُوا فِي سِلْمِ كَافَةُ مسلمانوں پورے اسلام میں آو پورے اسلام میں آو ایک تو وہ مسلمان ہے جو اپنی پوری طوانائی خرج کرتا ہے اسلام میں داخل ہونے کی پورے اسلام میرے زدنگی میں آ جائے اور پھر بھی کتائی ہو جاتی ہے اللہ بخور الرحیم ہے اللہ معاف کرنے والے ہیں اس کے توبہ اور استعقار کو اللہ معاف فرما دے اور ایک مسلمان کا نظریہ اور سوچی بن گئی کہ اب دیگر اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں کبھی یہ اعزاز ہی نہیں آیا یہ فکر ہی نہیں آئی یہ دردی اندر نہیں اٹھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ کچھ رنگ مسلمانوں کا ہے کچھ رنگ اللہ کے دشمنوں کا سا ہے یہ کیا ظلم ہے لا انصافی یہ کبھی احساس ہی نہیں پیدا ہوا تو ایسا شخص اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے ایسا شخص اللہ کی طاب دشمنی مولنے رہا ہے ایمان والو پورے اسلام میں آؤ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واصلے سے اس امت کو خوددار قوم بنایا خوددار کہ کسی زندگی کے حصے میں کسی اور قوم کی یہ بیکاری امت نہ بنے خوددار بنے دنیا اس کی چوکٹ پہ آئے زندگی سیکھنے کے لئے عقائد ہو عبادات ہو معاملات ہو معاشرت ہو نیجی زندگی ہو قومی زندگی ہو انفیلاتی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو اس پورے زندگی اس میں اسلام کی رہنوائی بوجود ہے ان تمام زندگی کے شعبوں میں اسلام کا یہ ہاتھا ہے پورے اسلام میں داخل ہو آج مسلمانوں کی پستی اور زندگی کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں آج دین اور اسلام کا تصوری غلط ہو گیا کہ جس حصے پر ہے متمائن ہیں اور ہم ایسا وائز اور ایسا بیان بہت پسند کرتے ہیں جس سے ہماری گزرنے والی زندگی کی تصدیق ہو جائے جس سے ہمیں اپنی زندگی پر اتمناد مل جائے کوئی ہم سے کہہ تو بڑا ہی بزرگ ہے تو بڑا ہی نیک ہے واہ واہ تیرے گھر میں تو بڑی دینداری ہے لیکن سچی ہے میرے عزیزوں سچی ہے کہ آج مسلمان نے جو دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ حشر کر رکھا ہے اس کی آج مسلمانوں کو سزا مل رہی ہے کہا مسلمانوں کو اسلام کے قدر تھی اور اس دولت کا لحاظ تھا تو اسلام نے انہیں عزت بخشی تھی اور یہ اسلام انہیں بلندیوں پہ لے گیا تھا اعزن اللہ بالاسلام اعزن اللہ بالاسلام ہم آج جو اسلام آج جو ہم بلندیوں پہ کھڑے ہیں یہ سب اسلام کے مرہول وندت ہے یہ سب نعمت اسلام کی بدولت ہے اور آج مسلمان مردم شماری کا مسلمان ہے پیدائش اور موت کے کھڑی میں چند رسم و رواج مسلمانوں کسی ہیں بقیہ زندنی میں بسوقات اس کی بیٹی اس کا بیٹا اس کی خوشیوں میں پہچان مشکل ہوتی ہے یہ محمدی ہے یا غیر مسلم ہے یہ مسلمانوں کی اولاد کالیج سے نکل رہی ہے یونیورسٹیوں سے نکل رہی ہے اسکول سے نکل رہی ہے یا اندو ہے یا انسائی ہے وہ تمیز ہی مٹ گئی تشخص ہی ختم ہو گیا اسلام کی پہچان اس کی جسم میں کئی نظر ہی نہیں آتی پہلے یہ بیٹی لاکھوں میں ہوتی پہچان ہوتی یہ محمدی ہے مسلمان سنتکار ہوتا تاجر ہوتا تفتر میں ہوتا بازار میں ہوتا اپنی ایمانی دینی سچائی امانت سے اس کی پہچان ہوتی یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہے تو میرے عزیزوں قرآن کا یہ پیغام ہے کہ سو فیصدی اسلام ہو اور مسلمان اسلام میں سو فیصد داخل ہو اللہ رب العزت ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے اور ہمارے لئے پورے دین پر چلنا آسان فرمائے چلنا آسان